بسم اللہ الرحمن الرحیم نکالیا ہے ون ٹیبل سپون یہاں پہ گرین چلی پیسٹ ہے ون ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ہیں ون ٹی سپون دھنیا پاودر ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون سفید مرچ ہے اور ہاف ٹی سپون یہاں پہ گرم مسالہ ہے ون ٹی سپون سیکبہ مسالہ ہے ون ٹیبل سپون یہاں پہ پدام کا پاودر لیا ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ہے اور نمک حسبے ضرورت لیں گے ون ٹی سپون ملک پاورڈر ہے ون ٹیبل سپون دہی ہے ون ٹی سپون یہاں پہ ہم جمع ہوا گھی لیں گے اور ایک ٹیبل سپون ایک کھانے کا چمچ ہم یہاں پہ کریم ایڈ کریں گے اس میں سی کباب بنانے کے لئے یہاں پہ ہم کیمہ باریک پیس لیں گے اور کیمہ میں ہم سب سے پہلے یہاں پہ پیاز اور سوز مرچیں یہ شامل کریں گے پیاز جو ہیں ان میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون جو ہم نے جمع ہوا گھی لیا تھا وہ آپ اس میں دہی شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ کریم بھی ایڈ کر دیں گے انگریڈینٹ جو ہم نے ایڈ کی ہیں ان سے جو ہمارے کباب ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ اور جوسی بنیں گے اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں سارے ڈرائیڈ سپائسیز اس میں جو ہے پدام کا جو ہے اس سے بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کو اگر آپ سکیپ کرنا چاہیں تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں آپ ان سپائسز کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور ایک گھنٹے کے لیے اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں اور یہ ہمارا جو سارے سپائسز ہیں اس میں اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ون ٹی سپون جنجر پیسٹ اور ون ٹی سپون ہی گارلک پیسٹ یہ شامل کریں گے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ریس دیں گے اب اس کو آپ پلاسٹک ریپ سے کور کر دیں یا آپ کسی پلیٹ سے بھی کر کے رکھ دیں اتنی دیر میں ہم اس کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں مسالہ تیار کرنے کے لیے ہم نے کڑائی میں جو ہے وہ آدھا کپ تیل لیا ہے یا گھی جو کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں تو اب اس میں میں تین میڈیم سائز کے جو ہیں وہ پیاز شامل کروں گی پیاز جو ہیں ان کو آپ نے رفلی اس طرح چوب کر لینا ہے مسالہ جتنا آپ کو چاہیے آپ اسی حساب سے بھی پیاز ایڈ کر سکتے ہیں مجھے یہاں پہ تھوڑی زیادہ گریوی چاہیے تھی اس لیے میں نے تین جو ہیں وہ میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں اب ان کو ہم نے بہت زیادہ جو ہے براؤنی کرنا ہلکا سا ان کا کچھاپن دور کریں گے اس میں ہم دو سے تین سبز مرچے شامل کر دیں گے کٹ کے اور ان کو ہلکا سا ہم فرائے کریں گے اور پیاز کو جو ہیں ہم گھی سے نکال لیں گے بس اتنا کلر آپ نے آنے تک ان کو فرائے کرنا ہے اب اسی گھی میں ہم ون ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ کو شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور دو ٹماتر کا یہاں پہ ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا اس کو بہت اچھے سے میں نے اسے بلینڈ کر لیا تھا ہم تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اس میں یہ والے ڈرائیڈ سپائسی جو ہیں یہ شامل کریں گے اب ان مسالوں کو ہم بہت اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اس میں ہم جو پیاز تھے اور سا سبز مرچے تھے ان کو ہم نے بہت اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے تاکہ اس کی سلکی سموز سی گریوی جو ہے وہ ہمارے پاس بن کے تیار ہو اور یہاں پہ ہم اس میں ہلکا سا پانی شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح سے ان پیازوں کے ساتھ بھی اس مسالے کو بھون لیں گے تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم اس میں آدھا کپ جو ہے وہ دہی شامل کریں گے اور اس کو بھی ہم ساتھ ہی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پہ گریوی جو ہے وہ بہت اچھے سے تیار ہو چکی ہے گھی بھی اس کی اوپر آ چکا ہے اب ہم یہاں پہ فلیم کو آف کر دیں گے اور اب ہم اس کے جو ہیں وہ چکن کیمے کے سی کباب تیار کر لیں گے چکن کیمہ جو ہے اس کو آدھے کھنٹے کے لیے اوپر فریزر میں رکھ دیا تھا کیونکہ میرے پاس ٹائم کم تھا تو اگر آپ اوپر فریزر میں رکھیں گے تو اس سے جو کباب ہیں وہ بہت اچھے بنیں گے یہاں پہ میں نے اس میں ہاف لیمن کا جوس جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم اس کے سی کباب تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک سی کباب لی ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کے کوئی پینسل بھی لے سکتے ہیں جو لیڈ پینسل ہوتی ہے اس کو آپ اچھی طرح سے واش کر لیں اس سے بھی یہ سی کباب بہت اچھے سے تیار ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں نے تھوڑا سا ایک مٹھی میں مکسٹر لیا ہے اور اس کے میں بہت زیادہ لمبے نہیں ہیں نارمل سائز کے جو ہیں وہ سی کباب جو ہیں ان کو تیار کر لوں گی اس طرح ہم ون بائی ون سارے تیار کر لیں گے اور اب ہم ان کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ جو ہے وہ تھوڑے سے آئل میں فرائے کر لیں گے آپ نے ان کو ڈی فرائے نہیں کرنا بلکل ہلکا سا شیلو فرائے کرنا ہے اور کلر بھی آپ نے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا کلر دینا ہے اور ان کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ کک کریں گے تو یہ بہت ایزلی جو ہیں وہ کک ہو جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کباب سارے فرائے ہو گئے ہیں اور اسی آئل میں میں نے پیاز اور شملہ میرچے اس کو کیو فار میں کٹ کر لیا تھا اور اس کو میں ہلکا سا سوتے کروں گی اور مسالے میں یعنی گریوی میں شامل کر دوں گی یہ والی جو ویجیٹیبل ہیں یہ آپشنل ہے اگر آپ کو یہ ٹیسٹ پسند ہے تو آپ ان کو شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ کباب کے اندر ابزورب ہو جائے اور یہ سوفٹ اور جوسی بنیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون آپ نے کریم شامل کرنی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون بھر کے آپ نے اس میں جو ہے وہ بادام کا پاودر جو آپ نے بنایا تھا وہ شامل کر دینا ہے کریم شامل کرنے کے بعد آپ نے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ورنہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تھوڑا سا گرم سالہ اور زیرہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ ہماری جو کڑائی ہے یہ بلکل ریڈی ہے اور لاسٹ میں ہم اسے کوئلے کا دھوان دیں گے جس سے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی مزے کا بار بی کیو کا آئے گا تو یہاں پہ ہم نے ایک کوئلہ لیا تھا اسے بہت اچھی طرح سے گرم کر لیا اور فائل پیپر کا ایک چھوٹا سا یہ میں نے اس طرح پیالی سی بنائیا آپ چاہیں تو کوئی چمچ بغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں سٹیل کا اور اس پہ تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے اور اسے پانچ سے چھے منٹ کے لیے کور کر دیں گے تو یہ بہت اچھا سا اس میں فلیور آ جائے گا اگر آپ بار بی کیو میں سی کباب بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ والا سٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آئل جو ہے یہ بھی اس نے چھوڑ دیا ہے اور بلکل کباب مسالہ ریڈی ہے آپ اسے سرف کریں رائیتے سیلڈ یا نان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کی بائٹ لے رہی ہوں یہ بہت ہی ماشاءاللہ سے یمی اور جوسی سے ریڈی ہوئے تھے بلکل بھی ہار نہیں تھے اور مسالہ بھی بہت سموت گریوی سی اس کی بنی تھی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں سائرہ فوڈ پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر